کیسز کے لیے ایف آئی اے پر دباؤ ڈالا گیا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن نے انکشاف کیا کہ حکومت نے شریف خاندان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا تاہم مریم اورنگزیب کے مطابق بشیر میمن نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف دہشک گردی کے مقدمات بنانے سے انکار کیا منگل کو اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترجمان مسلم لیگ نون نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بشیر میمن سے کہا کہ خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنایا جائے مریم اورنگزیب نے کہا کہ بشیر میمن کے انکشافات کے بعد صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو رہا کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ریاست کی طاقت کا غلط استعمال کیا گداری کا مقدمہ تو ان کے خلاف درج ہونا چاہیے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سابق ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کے مطابق انہوں نے حکومت کے غلط احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا اسی وجہ سے نیب نیازی کر جوڑ بنایا گیا بشیر میمن کے الزامات نے اپوزیشن کے داموں کو درست ثابت کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر ریاست مدینہ ہوتی تو عمران خان استیفہ دے چکے ہوتے یا ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہوتا ترجمان مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آرٹیکل سکسٹی ٹو یعنی آرٹیکل باسٹ اور سکسٹی تری تریسٹ کے تحت کا روائی ہونی چاہیے انہوں نے سابق ڈیریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے شکریہ